دوسرا مقام ہے سورہ یونس کا اب کسی کلام کی عظمت کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے اس کی افادیت کے اعتباس اس سے فائدہ کیا ہوگا لور انسانی کے لیے دیکھئے دو آیات یہ عظیم خزانے ہیں عظمت قرآن کے سورہ یونس میں یا یحناس اے لوگو قد جاتکم موعزت من ربکم وشفاؤ لما فی الصدور وخدم ورحمت للمومنین چار الفاظ نوٹ کر لیجئے لوگو تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعزت اور تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں ان کے لیے علاج توجہ کیجئے گا ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے صرف ایک اقدس کتاب ایک حصول سواب یا عصال سواب کا آنا قرآن ہے کیا نمبر ایک موعزہ موعزہ کسے کہتے ہیں وعظ اسے کہتے ہیں وہ بات جس سے دل نرم ہو جائے دل کے اندر گداز پیدا کرنے والی شیخ وجہ کیا ہے آلہ سے آلہ حکیمانہ بات کسی سے کہی جائے دل سخت ہے اثر نہیں ہوگا ایک کرسٹ آ جاتا ہے انسان کے دل کے اوپر جیسے کہ یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا گیا اے لوگوں پھر تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے پھر وہ پتھروں کے معنی سخت ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت اس لیے کہ پتھروں میں تو وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں پتھروں میں وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتے ہیں ان میں سے پانی بہن نکلتا ہے پتھر تو اس طرح کے ہیں لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے جب پتھر بن جائے تو کوئی شیخ دنیا کی اس کی سختی کا مقابلہ نہیں کرسکتی پہلے اس سختی کو نرم کریں گے جیسے زمین ہے چٹیل زمین اس زمین کے اندر حل چلے گا تو بارش جو ہے فائدہ دے گی اس کو آپ زمین کو نرم کرتے ہیں تاکہ وہ بارش کو جذب کریں ورنہ چٹیل زمین ہے سخت وہ پانی بہ جائے گا اور وہ زمین کے اندر حل نہیں ہوگا تو پہلا لفظ استعمال کیا موعظہ یہ قرآن واضح ہے نصیحت ہے دلوں کو نرم کرتا ہے دلوں پر جو کرسٹ آگیا ہے سخت اسے توڑتا ہے اس میں حل چلاتا ہے پھر کیا کرتا ہے پھر جب یہ جذب ہوتا ہے شفاء لما فی الصدور جو سینے کے روگ ہیں ان کے لئے شفاء ہے اب آپ غور کیجئے گا علامہ اقبال نے انہی دو اعتبارات سے مسلمانوں کا مرسیہ کہا ہے کہ مسلمانوں نے اس قرآن کو نہ معویزہ کے لئے استعمال کیا اور نہ تسکیہ نفس کے لئے استعمال کیا بلکہ اس کو تو صرف بنا لیا ہے وہ جان آسانی سے نکالنے کا نسخہ یا عیسال سواب کا آلہ چنانچہ کہتے ہیں وعظ کے لئے وعظے دستان زلو افسانہ بند وعظ جو ہیں ہمارے داستانے کہتے ہیں افسانے کہتے ہیں قصے کہتے ہیں لطیفے کہتے ہیں مانیے او پست و حرف او بلند اس کے بیان میں مانی تو ہوتے ہیں بہت ہی گھٹیاں نیچے کے پست الفاظ کا شکو ہوتا ہے الفاظ بہت اوچے ہوتے ہیں از خطیمو دیل میں گفتارے او بازعیفو شازو مرسل کارے او سارا بازو نصیت جو ہو رہا ہے وہ ضعیف حدیثوں کے دریئے سے ضعیف روایات یہ روایات بخاری کی ہو مسلم کی ہو ترمیلی کی ہو ابن ماجا کی ہو کہا خطیم بغدادی اور دیلمی وہ کتابیں کے جن کی کوئی سند نہیں ہے وہاں کی روایات کے ذریعے سے لوگوں کو تذکیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بازعیفو شازو مرسل کارے او ضعیف روایات شاز روایات مرسل روایات جن کا سلسلہ روایت محمد الرسول اللہ تک متصل نہیں ہے اس کے ذریعے سے کر رہے ہیں حالانکہ مععضہ سب سے بڑا مععضہ یہ قرآن تھا قرآن کہتا خود فذکر بالقرآن من یخاف وعید اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجئے یہ قرآن ہے جو دلوں کی سختی کو ختم کرے گا گداس پیدا کرے گا دوسری طرف علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہمارے ہاں جو بھی تصمف کے معروف حلقے ہیں صوفیاء حق کی بات نہیں کہہ رہا وہاں قوالی ہو رہی ہوگی تو حال آ جائے گا صوفی پشمینہ پوش حال مست از شراب نغم قوال مست قوال سے جو کچھ مل رہا ہے حال آ رہا ہے مستی آ رہی ہے کیف کیف اور سرور حاصل ہو گیا ہے صوفی پشمینہ پوش حال مست از شراب نغم قوال مست لیکن یہ کہ اس کی محفل میں اس کی محفل میں قرآن کا کہیں گزر نہیں ہے جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک محفل ہوتی تھی محفل سما وہ محفل سما کیا تھی حضور صحابہ سے فرمائش کر کر قرآن سنتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حکم دیا حضور نے کہ قرآن سناو میں نے ارس کیا حضور آپ کو سناو آپ پر تو نازل ہوا ہے تو حضور نے فرمائش نہیں مجھے کسی اور سے سن کر کچھ اور رتف حاصل ہوتا ہے اب امتصال عمر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی اکتالیس ہی آیت پر پہنچے چشم تصور سے دیکھئے کہ حضور بھی تشریف فرما ہے صحابہ اکرام کی محفل ہے اور صحابہ کیسے بیٹھا کرتے تھے عدب کے ساتھ ایک لوایت میں الفاظ آئے ایسے بیٹھتے تھے ساکت و سامت تھو کر بلکل خاموش سکون ساکن اور ساکت و سامت کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا جنبش کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا اس عدب کے ساتھ تو وہ محفل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود گردن نیچی کیے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھتے چلی جارہے ہیں جب اس آیت پر پہنچے کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے اور اے نبی آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف آپ کو یہ ٹیسٹیفائی کرنا ہوگا کہ اللہ کرا جو کلام میرے پاس آیا تھا میں نے پہنچا دیا تھا اب ان کی ذمہ داری ہے اس پر حضور نے فوراں فرمایا حسبک حسبک بس کرو بس کرو اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حضور کے آنکھوں سے آنسو روات ہے یہ ہے سماعہ یہ محفل سماعہ ہے کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے یہ ہے مسنون محفل سماعہ اس قرآن کے اندر وہ گداز ہے آیا ہے کہ نہیں اس ہاتھ میں پارے کہ بالکل آغاز میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا اُنزِلَ إِلَى الْرَّسُولِ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَقْتُبْنَا مَعَشْ شَاهِدِينَ تو یہ ہے دوسری چیز کہ درحقیقت تذکیہ نفس کا ذریعہ یہ قرآن ہے سینوں میں جو رونگ ہیں خب دنیا خب مال خب شہرت خب اقتدار جس کو کہ ایڈلر کہتا ہے the urge to dominate میں میرا غلبہ ہو میرا تسلط ہو میں نمائع ہو جاؤں میری حکومت بن جائے اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے the urge to dominate یہ ساری ارجز ہیں ہماری درحقیقت جس سے فساد رونما ہے یہ حب مال ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر تنافس ہے یہ کسرت اور بہتات کی طلب تمہیں غافل کیے رکھتی ہے یہاں تک کہ قبروں تک جا پہنچتے ہو آنکھ انسان کی کھل نہیں پاتی ہے جس کے پاس دس دس نسلوں کے لیے کھانے کو موجود ہیں اس کی بھی حرس جو ہے اور مزید کا لالت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا یہ چیزیں ہیں اصل روگ ان دلوں کے روگوں کا اور سینوں کے اندر ان امراض کا علاج قرآن ہے اب جب یہ دو چیزیں ہو جائیں گی اب تیسرا لفظ ہدایت بیکار ہے جب تک دل میں گداز نہ ہو موسیقی 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 موسیقی